بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قسم کی بڑائی اور کی بریائی اللہ مالک الملک جو اکیلہ تنہا کل کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے جس اللہ کے لیے ویسے تو ہر وقت سجدہ ریز ہونے کا شکر گزاری کا دل کرتا ہے اور ہمیں حکم بھی ہے لیکن بالخصوص آج اس جنگل کے اندر منگل کا ساما اللہ کے اتنے وسیع خوبصورت اور شامدار گھر کی تعمیر اس کا بالخصوص تقادہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اس کے تشکر کے اور اس کی احسان پروری کے گن گئیں اس کے بعد درود و سلام ہو جناب سید بلد آدم سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضراتِ دیو وقار بنا شک و شبا اللہ کے گھر یہ مسجدیں یہ مراکز یہ دین کی اماجگائیں بلا شک و شبا یہ اعزاز رکھتی ہیں کہ ان کو اللہ کا گھر کہا جائے ان کو اللہ کی مسجدیں قرار دیا جائیں صحیح حدیث پاک میں دبرانی کی حدیث ہیں آپ نے فرمایا کہ ان مسجدوں کے یہ شان ہے جس طرح زمین والے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ان کو جگ مگاتے ہوئے تم تماتے ہوئے ستارے خوبصورت لگتے ہیں اور نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا بلکل اسی طرح اہل آسمان کے لیے آسمان کے مخلوقات کے لیے آسمان کے فرشتوں کے لیے بلکہ آسمانوں کے رب کے لیے یہ اللہ کے گھر اسی طرح ہے جس طرح تمہارے لیے آسمان کے ستارے ہمیں آسمان کے ستارے کتنے پیارے لگتے ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اہل آسمان کے لیے زمین کی مسجدیں اتنی محبوب اور پیادی ہیں یہ اس لیے بھی پیاری ہیں آسمان کے ستاروں کے ساتھ تشبیح دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے قرآن پاک میں ہے کہ ستاروں کے ذریعے سمتوں کا راستوں کا تعیون ہوتا ہے آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں چونکہ ہمیں اس کی عام طور پر حاجت نہیں جنگلوں میں رہنے والے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے یا فضائی سفر کرنے والے سمندری سفر کرنے والے ان کے ہاں آج بھی اسی طرح کی حیثیت ہے کہ ستاروں کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سنت مشرق کی ہیں مغرب کی ہیں شمال کی ہیں جنوب کی ہیں صحیح سمج جا رہے ہیں یا غلط سمج جا رہے ہیں حضرات بالکل اسی طرح اسی طرح اہل آسمان کو پتہ ہیں کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں اسی طرح مسجدوں کے ذریعے اللہ کا راستہ معلوم ہوتا ہے دین کا راستہ معلوم ہوتا ہے یہ دین کے قلعے ہیں دین کی چھونیاں ہیں دین کے مراکس ہیں یہ شروع میں میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں انہیں کے اندرہ اس کو تھوڑا سا نیچے کریں صحیح کریں تھوڑا سا اس کو نیچے صحیح کریں مذہب کتنی بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو جب کبھی اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں آ جائیں قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں نوافل ادا کرنا شروع کر دیں کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل کہ ایک دم اللہ کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے ہم تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں تھوڑی سی محبت اور محنت کرتے ہیں اللہ کی محبت کے انداز ہو جاتے ہیں کہا فوراں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جاؤ میرے فرشتوں کیا کرو ایک لفظ ہے تنظلت علیہم الملائکہ اللہ فرشتوں کو اتار دیتا ہے ایک حدیث میں کہ سکون اور عافیت ان کو چہار طرف سے گھیرنے لگ جاتے ہیں اوپر سے ایسے جس طرح رحمت بھری بارش برستی ہیں ویسے اللہ کی رامتیں برسنا شروع ہو جاتے ہیں ایک حدیث میں کہ غاشیتهم الرحمہ اللہ کی رحمت ان کو چہار طرف سے گھیرے میں لے لیتی ایک لفظ یہ بھی ہے اللہ کو یہ بیٹھنے والے ذکر اذکار کرنے والے اتنے پسند آتے ہیں اللہ ان کا تذکرہ مالعالعہ کے اندر اپنے ہاں موجود فرشتوں کے اندر مقربین کے اندر کرنے لگ جاتا ہے دیکھو میرے فرشتوں یہ بندے بیٹھے ہوں میں دیکھو کیا کر رہے ہیں بلکہ ایک حدیث پاک اس حوالے سے کافی حدیثیں ہیں میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں صرف تمہید کے طور پر ارز کر رہا ہوں اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ بطلاؤ یہ میرے بندے کیوں بیٹھے ہیں کیا مانگ رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری جنت کا سوال ہاں جنت کو دیکھا ہی انہوں نے جی دیکھا تو نہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر اللہ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو انہوں نے دیوانے ہو جانا تھا اچھا ابھی دیکھا نہیں پھر بھی جنت کا سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے لئے جنت کو لکھ دیا ہے اور کیا کر رہے تھے جی اللہ پناہ مانگ رہے تھے در رہے تھے کسی سے اللہ تیرے عذابوں سے تیری جہنم سے اللہ فرماتے میری جہنم کو دیکھا ہے جی نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے اللہ اگر دیکھ لیتے پھر تو ان کی حالت بگڑ جانی تھی ایسی جہنم جہنم کے عذاب جہنم کی حال ناکیاں علم ناکیاں درد ناکیاں کہاں دیکھا نہیں پھر بھی یہ حالت ہے اگر دیکھ لیتے تو یہ کچھ ہوتا اچھا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے لیے نار جہنم سے آزادی کا اعلان فرما دی اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب جنت کے باغیچوں کے پاس سے گذرو کچھ چھوگ لیا کرو کھا پی لیا کرو اللہ اگر سول یہ ویاض الجنہ جنت کے باغیچے کیا ہیں کہا اللہ کی مسجدیں یہ جنت کے باغ حضور یہ رتع اس میں چرنا چگنا کھانا پینا کیا ہے ایک حدیث میں نفل ادا کرنے اور ایک حدیث میں لوگوں جا کر ذکر اذکار کر لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی دھردی پر اللہ کے گھروں کا کیا مقام ان کی کیا عزت ہے ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے پیغمبروں کا ان مسجدوں کے ساتھ کیا تعلق رہا کیا رشتہ رہا آپ قرآن پاک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اللہ کا گھر بناتے ہیں پھر اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لگا رہے اور حضرات یہ قرآن پاک کا مزاد اور اسلوب یاد رکھئے اللہ کے بندے اس طرح کے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کے تذکرے قرآن پاک میں کر دی اگر شوہر ہے تو اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کر دی ہے اس کی بیوی ہے تو اس کا تذکرہ بھی کر دی ہے بیوی کی دعا ہے تو اس کا تذکرہ بھی کر دی ہے دعاوں کے اندر جو مناجات جو مانگنے ہیں جو سوال و جواب وہ بھی ذکر کر دی ہیں ساری ہسٹری یوں لگ رہا ہے جس طرح ایک ایک لمحے کی لائف سٹوری چلائی جا رہی ہے شخص کا نام حضرت عمران ہے اس کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے قرآن پاک میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ حضرت عمران کی بیوی رب سے دعا کرتی ہے اللہ تو نے مجھے خوش خبری عطا فرمائی ہے میرا بیٹا ہونے والا میری اولاد بچہ ہونے والا ہے پتہ نہیں بیٹا ہے بیٹی ہے اللہ میں تو اس سے دعا کر رہی ہوں نظر مان رہی ہوں انہی نظر تو اللہ کا مالک نظر تیرے لیے یہ یاد کر لیے نظر اور نیاز صرف اللہ کا حق ہے غیر کا حق نہیں یہ موسم چلتا ہے نا آپ نے دیکھا یہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں نظر اور نیاز کے بتاشے بانٹے جا رہے ہیں حلے بانٹے جا رہے ہیں پوریم بنائی جا رہی ہیں شیر مال تقسیم کیے جا رہے ہیں کمکمیں لگائی جا رہے ہیں یاد رکھئے نظر اور نیاز صرف اللہ کا نیاز بس فرق یہ کہ نیاز فارسی میں کہتے ہیں اور نظر عربی میں کہتے ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے ہمارے ہاں بڑا ظلم ہے نظر اللہ نیاز حسین اللہ کے بندے نیاز کسی کے نہیں ہوتی صرف اللہ کی ہوتی ہے غیر اللہ کیلئے کوئی چیز تقسیم کرنا اسی کو شرک کہتے ہیں غیر اللہ کیلئے کسی چیز کو بانٹنا غیر اللہ کا نام لینا کوئی گیارویں کے نام پر کر لے کوئی دفت کے نام پر کر لے کوئی بارویں کے نام پر کر لے یہی تو غلط ہے نظر اور نیاز صرف اللہ کا حق ہے سیکھئے قرآن کا عقیدہ اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے قرآن پاک کو سادہ لفظوں میں پڑھنے چھوڑے ساری فقوں کو سب کی باتوں کو قرآن پاک کا سادہ تردنوں پڑھ کر دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے بندہ گمراہ نہیں رہ سکتا ہے اللہ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے توہید عطا فرماتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرما دیتا ہے یہ خاتون رب سے دعا کر رہے اور نظر مان رہی ہے پتہ کیا کہتی ہے انی نظر تُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَا اللہ جی میں نے نظر مانی ہے کہ جو تُو مجھے اولاد دے گا یہ میں محرر کر دوں گی یعنی صرف تیرے دین کے لئے خاص اس سے گھر کے کام کاج نہیں کرواؤں گی اللہ اس کو صرف تیرے دین کے لئے مختص کر دوں گی یہ بی بی دعا کر رہی ہے دعا کر رہی ہے وقتیں ولادت آتا ہے ڈیلیوری ہوئی دیکھ کر کہتے یا اللہ میں نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا تیرے دین کے لئے کام کرے گا اللہ یہ تو بیٹی ہے اب بیٹی ذہری بات ہے وہ دین کا کام کیا کرے گا اس کے لئے تو مشکل ہوگا باہر نکلنا گھومنا پھرنا یہ ان کو پتا تھا حیادار لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بچیاں گھر والی ہوتی ہیں بچیاں بولیے بچیاں گھر میں کھلتی ہیں خواتین گھر کی ملکائیں ہوتی ہیں خواتین گھر کی زینت ہوتی ہیں گھر کا چین اور آرام ہوتی ہیں کبھی اپنے بھائیوں کی غیرت ہوتی ہیں کبھی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں اور کبھی اپنے شوہر کی غیرت اور عزت ہوتی ہیں خیل یہ بی بی اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے دین کے لئے مختص کر رہی ہوں تیرے دین کا کام تیرے گھر کو آباد کرے گی اللہ باکنے قرآن پاک کی تیسری ہی صورت ہے تیسرا ہی پا رہے ہیں یہاں پر تذکرہ کیا اللہ پاک کو یہ خاتون جو دعا مانگ رہی ہیں پھر جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام مریم رکھا گیا ہے لڑکی تھی نا جی نام کیا رکھا گیا مریم اور مریم کا بھی یہی مطلب ہے خادمہ مریم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی خادمہ جو نظر تھی نا چلو نام رکھ کر دی انہوں نے اپنی خواہش کا ادار کر دی اللہ پاک کو یہ کمبہ قبیلہ جو اس کے دین کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اپنی آخری وحی اپنی آخری کتاب کی صورت کا نام ہی صورتیں بولیے کیا رکھائیں آل امران امران شوہر کا نام بیوی کا نام بیوی جو نظر مان رہی ہے آگے اس کی اولاد حضرت مرجم اللہ باگ نے ان سبی کے نام پر قرآن کی صورت کا نام یہ صورتیں آل امران رکھ دی اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو وہ گھرانے وہ کمبے وہ قبیلے وہ خاندان کتنے اچھے لگتے ہیں جو اس کی گھروں کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں گھروں کو عباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ بھی مانگا کریں اللہ سے دعا مانگا کریں مجھے پتا ہے کہ آپ مانگنے میں بخل نہیں کرتے ہیں بہت دعائیں مانگتے ہیں آپ کے پاس ایک سو ایک ہمیں اگر ایک سو دعا آتی ہے آپ شاید ایک سو ایک مانگتے ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعاوں کی کمی نہیں کمی اس چیز کی ہے کہ ہم دین کے لیے نہیں مانگتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ماں کی دعائیں ہوتے ہیں اللہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے پائلٹ بن جائے اس سے نیچے تو ہم آتے ہی نہیں ہیں بڑی بڑی دعائیں اللہ کی بندی کبھی یہ بھی دعا مانگا کر اللہ میری بیٹی کو قرآن کی کاریہ اور حافظہ بنا دے اللہ میرے بچے کو اپنے دین کا محافظ اور مجاہد بنا دے اللہ مجھے ایسی اولاد اطاف فرما جو تیرے گھروں کو عباد کرنے والی ہو تیرے دین کے انمبر داری کرنے والی ہو ایسی دعائیں بھی مانگا دے اللہ پاک نے اس خاتون کا تذکرہ اس کے پورے خاندان کا تذکرہ اس کے شوہر کے نام پر سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا صرف ایک بات نہیں اس طرح کا ایک کردار نہیں ہے قرآن پاک کے پہلے سپارے کے اخیر کے اندر اللہ پاک نے اپنے دو پیغمبروں کا تذکرہ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائی حضرت ابراہیم کو تو اللہ پاک نے ایسی شان عطا فرمائی آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے سکتے تھے یعودی کہا کرتے تھے جی ابراہیم ہمارے ہیں ہم ابراہیم کے ہیں عیسائی کہتے ہیں نہیں 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 تم نہیں ہو ہم ابراہیمی ہیں مکہ کے مشرق جو ہر وقت اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے تین سو ساٹھ بت کعبے کے اندر سجاہ رکھے تھے پہلے نیچے رکھے جگہ ختم ہوگی پھر اوپر لٹکانے شروع کر دی پھر جگہ ختم ہوگی پھر آخری وہ ہر طرف بتی بت پھر اس کے بعد جگہ ختم ہوگئی پھر کعبے کی چھت کے اوپر بت رکھے ہوئے اتنے پکے اور لیسنس یافتہ مشرق لیکن وہ بھی کہا کرتے تھے جناب ہم ابراہیمی ہیں وہ بھی کہا کرتے تھے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام اور عزت رتبہ تافرمائے اور دیکھئے ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں ذکر کیا ان کا کردار بھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام بلند کیوں عطا فرمائے اللہ پاک فرماتے ہیں کئی چیزیں کئی امتحان کئی محنتیں کئی کوششیں جس کا آج کی مناسبت سے میں تذکرہ کرنے لگا ہوں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں اللہ کے گھر کعبت اللہ کی تعمیر شروع کرتے ہیں قرآن پاک یہ منظر یہ ان کا عمل یہ محنت اور محنت کے دوران زبان سے ادا کی ہوئے جملے اور دعائیں اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں کہ اللہ قرآن پاک کا ان چیزوں کو بھی حصہ بنا دیتا ہے مالک فرماتے ہیں وَإِذْا يَرْفَعُ اِبْرَاہِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل لوگوں وہ وقت یاد کرو جب میرا بندہ بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر میرے گھر کو عباد کر رہا تھا اٹھان اٹھا رہا تھا گھر کو تعمیر کر رہا ہے میں کہتا ہوں اللہ کو ابراہیم کی یہ ادائیں اتنی پسند آتی ہیں جس پتھر کے اوپر وہ کھڑے تھے پتھر کے اوپر اور میں کہتا ہوں جب اللہ اللہ بندے کا دستگیری کرنے والا بنتا ہے نا بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے حدیث پاک میں اللہ بھی بندے کا ہو جاتا ہے من کانا للہ کان اللہ توقع نہیں ہوتی امید نہیں ہوتی کہ یہ کام ہو جائے گا لیکن میں کہتا ہوں بندہ قدم اٹھانے والا بنے اللہ اسباب مہیا کر دے بیچاری اکیلے تھے تنہا تھے وسائل موجود نہیں تھے لوگ عبادی بھی اتنی زیادہ موجود نہیں تھے کہاں سے وہ دیکھیں پھٹے لے کر آتے کہاں سے وہ ڈرم لے کر آتے کہاں سے وہ چیزیں سمان لے کر آتے شٹرنگ کا سمان لے کر آتے وہ ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اللہ پتھر کوئی ان کے لئے گو بنا دیتا ہے اللہ پتھر کوئی ان کے لئے شٹرنگ سمان یہ ساری چیزیں بنا دیتا ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں اس پتھر کے اوپر ان کے قدم اچھے طرقے سے جم جاتے ہیں اور اب بھی آپ دیکھیں وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا آج بھی وہ کعبہ شریف کے آگے ایک گولڈن کلر کے بڑے سارے شو کیس کے اندر پڑا ہوا ہے پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے کیوں تذکریں نہ کریں بلکہ اللہ نے تو ان کے قدموں کے نیچے آنے والے اس پتھر کو بھی محفوظ کر دیا قرآن پاک میں اس پتھر کے بھی تذکرے کر دیئے جو پتھر اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے گو کا کام کر رہا تھا جو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے ممد و معامن ثابت ہو رہا تھا اللہ پاک نے اس پتھر کو بھی عظمت اطاف فرما دیئے اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرما دی یہ جو قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں نا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا جناب یہ وہی پتھر میں عرض کر رہا تھا حضرت عبراہیم علیہ صلاة و سلام اپنے بیت اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں اور آباد کر رہے ہیں سا سا دعا دعا بھی جاری ہے اللہ ربنا تقبل منا اِنَّكَانْتَسَّمِعُ الْعَلِيمِ اے مالک تُو سننے والا ہے تُو جاننے والا ہے اللہ تُو ہماری حالات کو دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے قیل و قال کو سن بھی رہے ہیں اے مالک ہماری منتوں کو ہماری دعاوں کو ہمارے عمل اور کردار کو قبول فرمالیں حضرات اس لئے میں اجھ کر رہا تھا کہ جب بندہ اللہ کے لئے کام کرتا ہے اللہ سباب کو مہیا کر دیتا ہے یقین جانیے اس مسجد کے حوالے سے بتلاوں جب یہاں پر کام کرنے کا پروغنا بنانا ابھی یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا مجھے یہاں پر لے کر آئے مستاجی کوشش کریں ہم نے یہاں پر ادارہ بنانا ہے مسجد بنانی ہے مولانا بلغفار صلیف صاحب اللہ ہمارے اس جوان بھائی کو عزت اور عظم کے اندر اللہ مزید برکتیں آتا فرمہ بڑی حمد کے ساتھ کہنے کہ یہاں پر بھی میں نے کوشش کرنی ہے کام کرنی ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر آپ کا ارادہ ہے یہاں پر کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی اگر آپ کا خیال ہے کہ اس طرح جنگل کے اندر منگل آباد ہو سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہ محنت کریں میں نے کہا کریں گے کیا بزرگوں سے ملوایا چوزی پیشرف صاحب ان کے بزرگیں والدے گرامی ہیں کہنے کہ جی بنانا ہے کچھ بھی ہو جائے اگر مجھے اپنی زمین بھی بیچنی پڑے زمین بیچ دیں گے لیکن اللہ کا گھر میں نے ضرور بنانا ہے میں نے کہا اگر آپ کا یہ ارادہ ہے پھر انشاءاللہ آپ کے ارادے کو پورے ہونے سے کوئی چیز روک اللہ جزائے خیر دیں انہوں نے کام کی ہے محنت کی ہے کوشش کی ہے میں بعد میں تذکرہ کرتا ہوں یہاں کہ ہمارے بزرگ ہیں نمبردار ہیں ساتھی ہیں احباب ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کے لئے کوشش کی میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں جب بندہ اللہ کے لئے قدم اٹھاتا ہے کوشش کرتا ہے چل پڑتا ہے اللہ اس کے لئے راستے کی کٹنوں کو اللہ پاک مشکلات کو خود با خود حل فرما دیں قدم اٹھانا بندے کا کام ہے ورنہ اس زمانے کے اندر جب اسباب بھی موجود نہیں وسائل بھی موجود نہیں اللہ کے بندے کوشش کرتے ہیں مہنتیں کرتے ہیں اللہ پاس تو دیکھتا ہے میرے بندے تیرے پاس جتنی طاقت ہمت ہیں تو کوشش کر کے دکھا باقی جہاں پر تیرا دم ختم ہوگا تیری محنت کا انتہا ہوگی جب تو کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا آگے تمہارے رب کا کام شروع ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی اسی طرح ہی مدد کرتا ہے لیکن شرط یہ کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر قدم اٹھانے کا دعیا اور جذبہ تو موجود ہو اس لئے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث پاک آپ نے فرمایا لوگو گھبرایا نہ کرو شرمایا نہ کرو کوئی آدمی اگر چڑیاں کے گھونس لے کے برابر کا مفحصی قصات آپ فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کچھ حمت نہیں وسائل موجود نے غریب آدمی ہے کہا تم ارادہ کر لو عظم کر لو اللہ کی رضا کی خاطر ایک مرتبہ تہیا کر لو جو آدمی چڑیاں کے گھونس لے کے برابر اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لئے بھی جنت میں محل تیار فرما دے گا آپ دیکھیں چڑیاں کا گھونس لے کیا ہوتا ہے شارہین حدیث نے اس حدیث کی شرمہ لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح چھوٹا سا چڑیاں کے لئے چھوٹا سا گھونس لہ ہوتا ہے تم چھوٹا سا اللہ کا گھر اپنے محول کے مطابق بنا دو یا اتنا خرچہ کر لو جس طرح چڑیاں کے گھونس لے کے لئے چند روپاؤں کا خرچہ ہوتا ہے چند ٹکوں کا خرچہ ہوتا ہے چلو تم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر میں اتنا حصائی ملا دو اللہ اس کو بھی قبول فرما کہ تمہارے نے جند میں بھار بنا دیا میں کہتا ہوں یہ طریقہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ اللہ کے نبیوں کی عادت قرآن پاک نے ذکر کی یہ چلتے چلتے سلسلہ متہارہ چلتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس مسجد کا تذکرہ بھی کیا اس ایک دوسری مسجد کا بھی تذکرہ کیا جس کے بارے میں اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلْ يَوْمٍ اَحَقُ اَنْ تَقُومَ فِي فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَقَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَقَهِرِينَ حضرات نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف کو چھوڑتے ہیں دشمنوں کی وجہ سے معاندین کی وجہ سے مخالفین کی وجہ سے دور ہو کر اللہ کے گھر کو مکہ کو حرم پاک کو چھوڑ کر مدینہ کی سمت روانہ ہوتے ہیں چلتے چلتے ابھی دیکھیں مدینہ آیا نہیں تھوڑا سا دور ہے مدینہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ابھی موجود ہیں ایک بستی آتی ہے جس کو قبا کی بستی کا عادت ہے آقا علیہ السلام نے یہاں پر آپ کی جان نصار صداقار آپ کے صحابہ موجود ہے یہاں پر آپ نے کچھ دنوں کے لیے پڑاؤ کیا ہے آگے ہم نے مدینہ میں جانا ہے چلو کچھ دنوں کے بعد چلتے ہیں پہلے یہاں پر رک لیتے ہیں یہاں پر آپ بخاری شیف میں حدیث ہے یا تو آپ نے چودہ دن یا چوبیس دن قیام کیا ہے اور یہاں پر جتنے دن رکے رہے ہیں صرف ایک ہی مقصدہ چلو یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں یہاں پر بھی حضور علیہ صلاة و السلام ٹھیرے ہیں اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں اللہ کا گھر بناتے ہیں اب بھی آپ جا کر دیکھیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے مسجد قبا اسلام کی ان آلی شان مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ صلاة و السلام خاص حیثیت کا تذکرہ کی ہے اس کے باہر جائیں نہ جا کر ایک کتبہ لگا ہوا ہے کہتے ہیں اس مسجد کی یہ شان ہے یہ اس کا عزاد ہے کہ آقا علیہ صلاة و السلام مدینہ شریف سے اپنے گھر سے نکلتے تقریبا تین میل کا فاصلہ ہے حضور علیہ صلاة و السلام وہاں سے چلتے کبھی سواری پر بیٹھ کر کبھی پیدل چل کے آپ اس گھر میں آیا کرتے ہیں یہاں آ کر دگانہ پڑھا کرتے تھے اور امت کو آپ نے بشارت دے رکھی ہیں جو شخص باوضو ہو کر اس اللہ کے گھر میں پہنچ کر دگانہ ادا کرے گا اللہ پاک اس کو عمرے کا سوا بتا امرے کا سوا ملتا ہے آقا علیہ صلاة و السلام یہاں پر رہتے ہیں اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں اللہ کے گھر کو عباد کرتے ہیں اللہ پاک کو یہ مسجد اتنی پسند آتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے کرتے ہوئے کہا مسجد اسی سعلت تقویٰ من اولیہ قرآن پاک میں اس مسجد کا تذکرہ اب آئیے یہاں سے آقا علیہ صلاة و السلام یہ لگ بگ پندرہ پچیس دن کے درمیان یہاں پر رہنے کے بعد حضور علیہ صلاة و السلام جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں چلتے چلتے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ آقا کی سواری میرے گھر کے پاس آ جائے میرے گھر کے طرف مر جائے تاکہ میں آج نبی پاک میز بن جاؤں حضور آج میرے مہمان قرار دیے جائیں لیکن چلتے چلتے ہیں سواری ایک جگہ پر خود ہی بیٹھ کے آپ نے فرمایا انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہی جگہ ہمارے لئے اللہ پاک نے منتخب کی اس کے بعد آپ اپنے ارام کا نہیں سوچتے ارام کا اپنے رہش کا اپنی رہشگاہ کا اپنے ہجرات بنوانے کا اپنے گھر والیوں کیلئے رہش کا نہیں سوئیتے آپ کے سب سے پہلی فکر یہ تھی اللہ کے بندو کوشش کرو کوئی جگہ دیکھو کوئی پلارٹ دیکھو کوئی جگہ دیکھو تاکہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کر سکیں حضرات یہ نبی پاک کی سوچ اور فکر تھی بندے کا اپنے چھت کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے کر لینا چاہیے لیکن اپنے ایمان کو کبھی بغیر چھت کے نہ چھوڑا کرو یہ مسجدیں یہ مسجدیں یہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر یہ ہمارے ایمان کی چھت ہیں یہ ہمارے ایمان کی ہمارے دین کی چونی ہیں اللہ کے لئے ان کا دھیان رکھا کریں خیال کیا کریں اس لئے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگو جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کے گھروں کا دھیان رکھتا ہے خیال رکھتا ہے ان کی آبادکاری کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کے بارے میں گواہی دیا کرو کہ یہ شخص ایمان دار شخص یہ کوئی چھوٹی چیز اللہ کا گھر اللہ کے گھر کی تعمیر اس کی دیکھ وال اور خیال رکھ رکھ حضور علیہ السلام یہاں سے چلتے مسجد نبوی کے قریب جب مدینہ میں پہنچتے سب سے پہلی یہ پلاڑ کافی بڑا پلاڑ تھا اب مسجد نبوی کافی بڑا پلاڑ تھا اس کے ایک طرف میں پرانے خجور کے کوئی ویران سے درخ بھی لگے ہوئے تھے ایک طرف اس کے تھوڑا سا یہ پرانی قبریں بھی بنی ہوئی تھیں حدیث پاک میں آتا ہے ایک طرف میں اس کے یا ان کا یوں سمجھئے کہ جس طرح ایک سٹاک روم ہوتا ہے فمان رکھنے کی جگہ آپ نے فرمایا یہ جگہ چہار طرف سے بڑی اچھی لگ رہے یہ خوبصورت پلاڑ بہترین جگہ اس کے طرح قیمت کا پتہ یہ کون ہے یہ جگہ بتلایا کہ اللہ کے رسول یہ یتیم دو بچے ان کی کہا ان کو بلایا جائے بات چیز کی کہیں لیکن نہیں ہم یہ جگہ اگر آپ نے مسجد کے لئے دینی ہے تو ہم مسجد کے لئے لینے ہم فری دے رہے ہیں اللہ کے لئے مفت دے رہے ہیں چھوٹے بچے معصوم بچے لیکن جذبہ دیکھئے ہم یہ جگہ کس کے لئے اللہ کے گھر کے لئے مفت میں دے رہے ہیں اس لئے میں کہا کرتا ہوں یہ مسجدوں کی عبادی کے لئے مسجدوں کی تعمیر کے لئے عربوں کھرموں کا ہونا اس کے لئے کروڑ پتی ہونا یہ ضروری نہیں یہ اللہ اس کو تفعیق عطا فرماتا ہے جس کو اللہ پاک نے ایمان کی حلاوت اور لذت عطا فرما رکھی اور ویسے غناء غناء نفسی لوگو یہ سخاوت یہ غناء یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تب نہیں ہوتا کہ بندہ کہ میں بہت مالدار ہوں گا کہا نہیں سخاوت وہ آدمی کرتا ہے جس کو اللہ نے دل سخی عطا فرما یہ سچی بات آپ دیکھ لیں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ان کے پاس اتنی دولت موجود ہے سنبھالے نہیں سنبھالی جا رہی رقبہ داری ہے زمین داری ہے بڑی بڑی دولتیں موجود ہیں پیسے موجود ہیں بڑا کچھ موجود ہوتا ہے لیکن اللہ کے گھروں میں خرچ کرنے کے لئے ان کے پاس تکا پائی پیسہ نہیں ہوتا اور اگر دینے کے لئے بھی آتے ہیں تو یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں چھے چھے پرسوں میں ہاتھ ڈالیں گا اور اس کے بعد چار سو روی نکال کر دے دیں اللہ توفیق ہی نہیں دیتا اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بیچارے کہتے ہیں حضرت یہ دیکھیں میری پانچ سو روی دیار 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 یقین جانے جو آدمی پانچ سو روی کا مزہور ہو دو چار سو روی کماتا وہ اللہ کے راست میں پانچ سو روی دے دے اس کا مطلب یہ کہ اس نے لاکھ روی دے یاد کر لیجئے اس حدیث کو اور اللہ کے لیے سارے اہل اسلام بیٹھیں غور کیا کریں اس حدیث پر توجہ دیا کریں اگر اللہ پاک نے خرچ کرنے کے توفیق اور عادت اتا فرمار کیے تو سمجھ لیجئے دل غنی ہے اگر عادت نہیں توفیق نہیں تو اس کا مطلب اللہ راضی نہیں اللہ راضی یوں سمجھئے کہ اللہ تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھ تا اللہ کے بندے تیرا پیسہ میرے گھر کے لئے اس سمجھ اور یقین جانیے جہاں تک مسجدوں کی تعمیر اور عباد کاری کے حوالے سے ہماری کوشش ہیں یقین جانیے ہم اپنی قبولیت کی گھڑیوں کے اندر مسلح پر بیٹھ کر سعیتہ ریز ہو کر دعائیں کیا کرتے اللہ جس آدمی کا پیسہ حرام کا ہو اس کو ہمارے پاس آنے کی توفیق اتانا فرم اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر حلام کی امیزش موجود دعا کرتے اللہ تیرا گھر ہے تو باوکار تیرا نبی باوکار تیری شریعت تیرا دین باوکار ہے اللہ ہمیں باوکار انداز سے اپنے دین کی خدمت کی توفیق دیکھنے ہم نے جتنے سینٹر بنائے جتنی مسجد تعمیر کی ہیں یہ بھی دو چار سال پہلے تاجگار کے اندر شہر کے اندر مسجد بنائی یہی مولانا عبدالغفار صاحب تھے جنہوں نے اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ ماشاء اللہ وہاں پر بھی پچپن لاکھ روپے کا منصوبہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی پورا ہوا الحمدللہ اب یہ ساٹھ لاکھ روپے کا منصوبہ ہے اس میں حوالے سے میں بعد میں عرض کروں گا ہم نے کرزہ بھی نہیں ہے پیسے بھی پکڑیں لیکن اللہ کے گھر کو تعمیر کے حوالے سے کبھی ہم نے اس طرح کی اپیل نہیں کی کبھی ہم نے چندہ باکس نہیں رکھے ہیں بلکہ ہم باوقار انداز سے اپنے غیور جماعتیوں کو بھائیوں کو ساتھیوں کو اہل اس کے لیے جو کچھ اللہ نے تمہیں توفیق دی خرچ کرو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اللہ تمہاری آل اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے آقا علیہ السلام نے یہ مشن حضور علیہ السلام نے یہ سوج اور فکر عطا فرمائی ہے دیکھئے دراجم مسجد نبی کی جگہ کی خرید داری کا معاملہ ہے بچوں سے بات کی جی ہم فری دیتے ہیں کہا نہیں فری نہیں لیتے ہیں مفت میں نہیں لینا ہے تم بچے ہو یار اب تمہارے لئے ہم پیسہ لینے لوگ کہیں گے لوگ جی انہوں نے مفت کی جگہ لی لی ہے مجھے بتلاو کتنی رقم بات ہوئی جگم تیہ ہوگی جگم ادا کر دی گی کہا صحابہ اب مل کر ہم نے اللہ کے گھر کو عباد کرنا ہے تعمیر کرنا اور میں کہتا ہوں حضرات کمال کی بات یہ اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں یہ منظر بھی دکھلانا تھا احادیث میں موجود صحیح احادیث میں ایک حدیث میں نبی پاک علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضور علیہ صلی اللہ ایک حدیث پاک کا حوالہ یہ آقا علیہ صلی اللہ سلام خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کندے پر اپنے آپ پر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور لا کر مسجد کے اندر رکھ رہے ہیں اور دوسری حدیث پاک میں کبھی آقا علیہ صلی اللہ وآلہ جب اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے پھر آپ مسجد کے اندر مصری کا کام کرنے لگ جاتے ہیں صحابہ انٹے لا لا کر آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کو پکڑا رہے ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ وآلہ ہم دیواروں کی چنائی کرتے جا رہے ہیں سبحان اللہ حدیث پاک میں آقا علیہ صلی اللہ وآلہ اس موقع پر اپنی دبان سے ایک لفظ فرمان جس طرح حضرت ابراہیم اور اسماعیل دعائیں کرتے تھے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ بھی بخاری شریف میں بھی حدیث اور دیگر کتب احادیث میں واقعہ حدیث رویت موجود ہیں حضور فرماتے لوگو یہ دیکھو ہم کر رہے ہیں انتے میں بھی اٹھا رہا ہوں تم بھی اٹھا رہے ہو مینتے تم بھی کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں پھر فرماتے لوگو حاضل حمال ایک رویت میں حاضل احمال لا حمال خیبر حاضع بر ربینا واتحر لوگو یہ مزدوریاں یہ محنتیں یہ کوئی خیبر کی مزدوریاں نہیں ہیں یہ خیبر کی مزدوریاں خیبر کا مطلب پتہ کیا ہے مدینہ سے تقریباً تین دن تین رات کی مصافت پر یہودیوں کا علاقہ بڑا مالدار علاقہ تھا غریب لوگ وہاں جا کر محنت مزدوری کما کر رائے کر اسی طرح سمجھ لیں جس طرح ہمارے غریب لوگ ہیں جنہوں کچھ چار پیسے زیادہ جمع کرنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا علاقہ چلو ایسے کریں کوئٹا چلے جاتے ہیں کراچی چلے جاتے ہیں لور چلے جاتے ہیں چلو ایسے کرتے ہیں ہم باہر کی دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں سعودیہ کوئیت میں جاتے ہیں جو لوگ کمائی کرنے کے لئے باہر اس زمانے میں جایا کرتے تھے وہ خیبر چلے جایا کرتے خیبر جا کر مزدوریاں کرتے مہنتیں کرتے چار پیسے زیادہ ملتے اپنے گھر میں خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے حضور اسی کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہوئی جائے گا چار ٹکے پائی پیسے لے کر آئے گا سعودیہ میں کوئی آدمی جائے گا تھوڑے سے زیادہ ریال لے کر آ جائے گا یورپ جائے گا کوئی آدمی وہاں سے یورو لے کر آ جائے گا کوئی آدمی امریکہ جائے گا ڈالر لے کر آ لیکن دیکھو کہا لوگو جو کچھ ہم کر رہے یہ خیبر کی کمائیاں نہیں ہیں بلکہ یہ رب کی کمائیاں ہیں رب کی یہ رب کے لئے ہم بڑھ نیکی اور پاکیدگی والا عمل کر رہے یہ کون کہہ رہے جناب نبی پاک علیہ صلی اللہ کا گھر تعمیر کرتے یہ گھر بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا مسجد کمہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنائی اس گھر کو بھی آباد کیا یہاں پر بھی کبھی پیدل چل کے کبھی وہاں پر بھی اور کبھی سواریوں پر سوار ہو کر جاتے بلکہ حدیث پاک میں تاریخ میں واقعہ موجود ہیں حضور علیہ صلی اللہ کیا کرتے اللہ کے گھر کی سوائیں کون کرتے ہیں جناب اللہ کے نبی اللہ پاک نے قرآن پاک میں دونوں پیغمبروں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بھی حکم دیا تھا اے میرے پیغمبروں میرے گھر کو کیا کرو جناب میرے گھر کو صاف رکھا کرو پاکیدہ رکھا کرو تہارت کا احتمام کیا کرو یہی وجہ ہے آقا علی صلاة و السلام بھی اللہ کے اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے جد عالی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت آلیہ کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے گھروں میں جاتے گھروں کی صفائی کیا کرتے گھروں بخاری شیو میں حدیث ایک سیاہ رنگ کی عورت ایک دوسری رویت کے اندر ہے یہ مرد تھا دوسری رویت میں نہیں ایک عورت تھی دونوں ہو سکتے ہیں نجی یہ مرد یہ عورت اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں گھر مسجد نبی کو صاف سترا رکھتے ہیں آقا صلی اللہ روشہ نہا انہوں نے سمجھا یہ بیچاری غریب یتین عورت تھی بے قس لا چار بے نام عورت گم نام عورت اب اس کا کیا بتلانہ ہوتا ہے نا ماحول میں بعض وقت ہم سے کتائی ہو جاتی ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سلام ان کو بڑے سلوٹ ہوتے ہیں اور جو بیچارے کمرور ہوتے ہیں ان کو گھار سنی میں کہتا ان کو توجہ ہی نہیں دیتے ہیں اس طرح اس عورت کا معاملہ ہوا آقا کو پتہ چلتا ہے کہا لوگو یہ نا انصافی ایسے نہیں کرنا تھا اب یوں کرو مجھے بتلاو یہ اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ کے گھر کو آباد کرنے والی صاف سوسرا رکھنے والی عورت اس کی قبر کدھر ہے صحابہ بتلاتے ہیں آپ قبر پر جاتے ہیں وہاں جا کر نبی پاک علیہ صلاة و اسلام اس کا دوبارہ جنادہ پڑھا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں لوگو انہا حاضی القبور مملوعت ظلمتن و ان اللہ ینور حالہم بسلات علیہم لوگو یہ خاتون اللہ کے گھر کو آباد صاف رکھنے والی تھی اللہ میری دعاوں کی ودا سے اس کی قبر کو منور فرما چکا ہے حضرات اللہ کے گھروں کو آباد کیا کریں خیار رکھا کریں یہ نبیوں کا کام ہے یہ ولیوں کا کام ہے اللہ کے پیاروں کا کام ہے یہ سوچ نہ رکھا کریں کہ مسجدوں کی صفائی کمیوں کا کام ہے مسجدوں کی صفائی موزن کا کام ہے یہ نہ سوچ کریں مسجدوں کی صفائی حقید لوگوں کا مارے لوگوں کا کام ہے بلکہ قرآن اور سنت سے ایندہ سے یہ حقیدہ یاد کر لیں اللہ کے گھروں کو بنانا اللہ کے گھروں کے لئے اینتوں کو بن جانے کے بعد ان کے اندر صفیں بچھانا ان صفوں کے اوپر سیدے کرنا رکوع کرنا اللہ کے گھروں کو ذکر و اذکار و تلاوت کے ساتھ عباد کرنا یہ کمیوں کا نہیں بلکہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کے بعد تلقین فرمائی کہا لوگو تم مجھے دیکھ چکے ہو کہ میں جہاں بھی رہا ہوں میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا جب مکہ میں تھا کعبہ کو آباد کرتا رہا وہاں سے چل کر قبہ میں پہنچا اللہ کا گھر تعمیر کر دیا پھر دیکھو میں یہاں پر پہنچ ہوں یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کر چکا ہوں پھر حضور فرماتے لوگو اب میں تمہ تمہ پوری امت کو یہ پیغام دے رہا ہوں پیغام پوری امت کے لئے میرے اور آپ کے لئے آپ دیکھیں میرے احباب بھائی ساتھیں دور و نظرین سے چل کر رہے پوری امت کے لئے پیغام ہے سید حدیث لوگو گلیوں کے اندر محلوں کے اندر چکوں کے اندر چوراہوں کے اندر دیروں کے اندر اللہ اللہ کے گھر تعمیر کیا جہاں پر بھی جگہ نظر آئے پتہ چلے یہاں پر چار بندے موجود ہیں جنہوں یہاں پر اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے نماز پڑھنی عبادت کرنی کہا وہاں پر اللہ کے دھولوں کو تعمیر کر دیا پھر یہی نہیں صرف یہی نہیں کی تعمیر کریں پھر آپ نے فرمائے لوگو دو کاموں کا مزید احتمام کرو انتو نظف مسجد کی دھلائی صفائی ستھرائی یہ بھی کیا کرو واتو طیب اور اللہ کے گھروں میں سپریج چھڑکایا کرو یہاں پر خوشبو کا احتمام کیا اگر بطیاں چلائے کرو یہاں پر پرفیوم استعمال کیا کرو یہاں پر ائر فریشر استعمال کیا اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو پاکیزہ رکھا کرو کہا یہ تمہارے پیغمبر کا تمہارے لئے حکم ہے یہ آقا علیہ صلی اللہ آپ کی اللہ کے گھروں کے ساتھ کتنی محبت تھی یقین جانے آپ کتنی محبت تھی صحیح بخاری شیوی میں حدیث ہیں کہ آقا علیہ صلی اللہ سلام جب کبھی جب کبھی لمبے عرصے کے بعد سفر سے آتے دو چار پائنٹ دس دن گزار کر جب باہر سے سفر سے آتے مسجد دھر میں جائے کبھی ہم نے اس پر حمل کی ہے آپ علیہ صلی اللہ سلام جب بھی سفر سے آتے مسجد کی چاہت لگن اتنی ہوتی تھی ہائے اللہ دو دن ہو گئے چار دن ہو گئے دس پندرہ بیس دن ہو گئے میں اللہ کے گھر سے دور سا آیا ہوں سب سے بھی آپ کو گھبرات ہوتی پریشانی ہوتی تکلیف ہوتی آفت ہوتی مسئلہ ہوتا کبھی کوئی پریشانی ہوتی آپ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا رف کر دیں حضرات اس سنت کو اپنی زندگی کا حساب بنالیں امتحان دے نہ ہو کوئی مسئلہ در پیش ہو کوئی اپریشن در پیش ہو کوئی مقدمہ در پیش ہو آ کر اللہ کے گھر کو آباد کریں اللہ کے گھر میں آ کر دگانہ ادا کریں اللہ سے دعا مانگے اللہ پاک مسائل کو خود بخود حل فرما دے گا ہم تو سب سے پہلے اپنے قوت بادو پر ناز کرتے میرے پاس طاقت بہت سے بڑے اپریشن بھی کرواز ہوں کسی بھی معاملے کے اندر ہم اپنے قوت بادو پر ناز کرتے ہم اپنی جیب کی دولت پر ناز کرتے ہم اپنے روابط تعلقات ہم اپنے دوست احباب پر ناز کرتے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے جس کی وجہ سے ہم بری طرح پھنس جاتے اس لئے حضرات یاد رکھئے پھنس نے سے پہلے اللہ کو سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ کے گھروں کو آباد کریں اللہ کے گھر کے اندر آ جائے کریں اللہ پاک مسئلے اول تو پیدا ہونے ہی نہیں دے گا اور اگر ہوں گے تو اللہ خود با مسجد کی آباد کاری کی برکت سے مسائل کو حل فرمار دیکھا آپ نے یہ اتنا پیار اللہ کا گھر بن چک ہے انشاءاللہ اس کو آباد کریں گے آباد کرنا اس کے اور دیکھیں یہ کوئی میرے کہنے کی وجہ سے نہ کریں یہ صرف دکھلاوے کے لئے نہیں مون دکھلانے کے لئے نام اپنے ریجسٹر کرانے کے لئے نہیں بلکہ اس لئے اللہ کے گھروں کو آباد کریں یہ ہمارے ایمان کا تقادہ ہے ہمارے پیغمبر کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے سیدیس موجود کہتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ اسلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے ہر بندہ اللہ کے گھر مسجد میں آکر نماز پڑھا کرتا تھا نماز سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جو آدمی منافق ہوتا تھا یا جس کو کوئی عذر ہوتا ہے عذر والا آدمی جس کو کوئی مجبوری ہے مسئلہ ہے وہی صرف پیچھے رہ سکتا ہے وگرنا پیچھے رہنے والا ایمان دار نہیں بلکہ منافق اور آپ نے پیغمبر علی السلام کو دیکھ آقا علی السلام کی طبیعت انتہائی نڈھال ہے چلانی جا رہا اٹھانی جا رہا کہا میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے گھر میں جاؤ آپ دیکھیں آپ کا گھر ایسے ہی تھا جس یہ مسجد کی دوار اور پیچھلا گھر آپ کا تھا کھڑکی کھولتے تھے مسجد کے ہر چیز نظر آتی تھے ادھر بھی آپ کے گھر آپ کے ازواج متحرات کے ساتھ ساتھ ہجرات بنے ہوئے دل چالہ اللہ کے گھر کے اندر حاضری بھروں جائے نہیں جا رہا اڑھتے ہیں پھر کو سات مشکیزوں کے پانی کسان نہلایا گیا جب آپ نے تمانیت اور سکون محسوس کیا پھر آپ نے کہا اب مجھے اللہ کے گھر مسجد میں لے کر جائے اور مسجد میں اس حالت میں آرہے کہ پاؤ مبارک سے چلا نہیں جا رہا کہ ایک طرف ایک ساتھی مجھے سہارا دے دوسری طرف دوسرے ساتھی دو کندے دو صحابہ کے کندوں پر رکھ کر ایک آپ کے چچا حضرت عباس ہیں اور دوسرے آپ کے دماغ جناب حضرت علی المتضان رضی اللہ تعالیٰ اب گھر سے نکل کر مسجد تک آ رہے ہیں تھوڑا سا فاصلہ چند گز کا فاصلہ لیکن آقا علیہ السلام سے حضرت چلا نہیں جا رہا صحیح بخاری شریف کے اندر حضور کا آنا مسجد میں تشریف لانا نقشہ موجود ہے صحابہ کہتے ہیں یا خود تورج لا ہوں فی الارضی آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا آپ کے پاؤں مبارک زمین کے اوپر لکیریں کھینج دے ہوئے آ رہے تھے آپ کے پاؤں مبارک اٹھائے نہیں جا رہے تھے بلکہ پاؤں اس طرح زمین پر گھسٹ رہے تھے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک زمین کے اوپر لمبی لکیر لگی ایسی حالت لیکن آقا علیہ السلام نے مسجد کی حاضری نہیں چھوڑی اس لئے حضور علیہ السلام نے بڑی تاکیز کے ساتھ سیدی سپاک میں کہا لوگو جو آدمی بغیر عذر کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑے گا اللہ پاک اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا بلکہ مخادش میں یہ حدیث بھی موجود ہے عشاء کی نماز کا ٹین ہوا چاہتا لوگ مات کو شروع کریں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ موجود نہیں لوگ موجود نہیں تھوڑے موجود ہیں آپ نے فرما لوگو لقد ہم انتو ان آمرا رجولا فیسلی بالناس سم او خالف الار جال لا یشہدون الصلاة فوحر رکا لئیہم بیوتا ہم کہا لوگو میرا دل چاہ رہا ہیں اپنے دوں کسے اور آدمی کو کہہ دوں وہ امامت تکبیر پڑ دیں پھر میرا دل چاہ رہا ہے کچھ صحابہ کو لے کر اپنے ساتھ چلوں راستے سے کافی سارا ایندن لکھریاں بھی کٹھا کر لوں راستے سے ماچس کا تیلی کا انتظام بھی کر لوں پھر ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو گھر میں صحت من موجود ہیں لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کو ان کے مال و اسباب سمیت وہاں پر زندہ جلا دوں جو صحت من ہونے کے باوجود اللہ کے گھروں میں نہیں آئے حضرات دیکھئے رحمت العالمین پیغمبر اتنے شفیق اور رحیم و کریم پیغمبر جس بے نصیب کو زندہ جلانے کا سوچیں گے بتلائیں اللہ اس کے ذات کیا سلوک ہے اس لئے اللہ کے گھروں کی آبادی کو اپنی ترجیح ہاتھ میں شامل کریں ہر چیز کو پیچھے چھوڑیں سب سے پہلے یہ نہ کہا کریں نماز کو نہ کہا کریں میں نے کام کرنے بلکہ کاموں کو کہا کریں میں پہلے اللہ کی نماز پڑھ دی ایک نبینا شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھئے میں دور سے آتا ہوں راستے کے اندر موزی چیزیں بھی موجود ہیں اس زمانے کی سڑکیں بھی بنی نہیں تھی ٹھوکنیں بھی لگتی ہیں دیکھیں اللہ کرسو ایک اور مسئلہ یہ ہے چلو نبینا امیر اندھیرہ کیا ہے سیحت رکھتا ہے چلو کوئی بچہ ہو کوئی لڑکا ہو کوئی بیٹا ہو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اللہ مسجد ملے پھر بھی مسئلہ لو جائے میری یہ بھی مجبوری ہے کہ مجھے لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں کیا میرے لئے میں اندھا نبینا آدمی ہوں میرا کوئی سہارا بھی نہیں میرے لئے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ ہوں حضرات غور کیجئے اس زمانے کا اندھیرہ لیٹیں کوئی نہیں سڑکیں کوئی نہیں اس صحابی کو لے کر آنے والا کوئی رہنما بھی موجود نہیں پھر راستے کے اندر موزی چیزیں بھی موجود ہیں بارش کی وجہ سے حالات بھی خراب ہوتے جب یہ شخص کہتا ہے یہ آقا علیہ صلی اللہ کے سامنے مسئلہ پیش کرتا ہے آپ نے کانوں میں ایک آواز نہیں چہار طرف سے آزان آ رہی ہوتی یہاں پر ایک کلومیٹر کے اندر یہاں پر بھی آپ دیکھ ہیں آٹھ دس آپ کو مسئلے نظر آ دیں گے ایک کلومیٹر کے رینج کے یہاں سے بھی آواز ہر موز دن کہہ رہا ہوتا اللہ کے بند اللہ اللہ اکبر تیرا کام تیری رقبہ داری زمین داری بڑی نہیں بڑا تیرا رب وہ یہ بھی کہہ رہا ہی علی صلاح کام یا بھی تیرے کام کے اندر نکام یا بھی رب کی نماز کے اندر وہ بار بار پکار رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا لیکن جناب یہ شان بھی صرف ایک ازان ایک ازان ایک ازان کی بات آقا فرماتے ہیں بتلاو جو ایک ازان مدینہ کے اندر ہوتی ہے تیرے کانوں میں پہنچ تی ہے کہ نہیں پہنچ تی کہا اللہ حصول پہنچ دے پھر آپ نے فلائی ذن دوسری رویت میں فعجب پھر میں تیرے لئے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا اللہ کے گھر میں پہنچ کر مسجد کے اندر نماز ادا کرنا تیرے لئے فرض قرار دے رہا ہوں حضرات یہ اللہ کے گھر ان کو آباد کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد فرما اللہ پاک دین اور دنیا کی بھلائیاں تا فرما دے گا ادا فرماتا سواب ادا فرماتا اور آج کل کے زمانے کے حوالے سے بھی سن لی دیئے آپ نے فرما اگر کسی کو مسجد کے اندر آنے کے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتا ہو یا اس کے اپنے آنکھ کی نورانیت کم ہے جس کے وجہ سے اس کے دیئے تھوڑا مسئلہ بنتا ہو کہا تم تھوڑی سی پریشانی برداش کر لو دنیا کا تھوڑا سا اندھیرہ برداش کر لو تم تھوڑی سی اندھیری تکلیف برداش کرو کہ اللہ قیامت کے میں مکمل نور عطا فرمائے آخری حدیث پیش کر کے بعد ختم کر رہا ہوں اللہ کیسی روشن اور نور عطا فرمائے ابھی ہم نے کل بخادی شریف میں حدیث پڑھائی ہیں کہ دو صحابی نبی پاک کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اندھیرہ تھا سرد ہوا چل رہی تھی سارے لوگ تھٹرے ہوئے یہ دو صحابی نماز کے انتدار کے لئے مسجد میں بیٹھے تھے ایک حضرت عسید ابن حضیر نے دوسرے بشر ابن عباد رضی اللہ تعالی لوگ آئے قریب قریب سے آکر نماز پڑی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے یہ صحابی بھی وہاں سے نکلتے اپنے گھر جانے کے لئے ہر طرف اندھیرہ ہیں بڑی سردی ہیں اب دیکھیں اللہ کا کرنا یہ ہوا بخاری شریف آگے روشنی چلتی جاری کوئی چیز دائیں بائیں نظر نہیں آرہی لیکن ان کے آگے ان کو ہر چیز نظر آرہی چلتے 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 جب یہ آخر میں پہنچ گئے ایک نے اس گلی میں مڑنا تھا دوسرے نے اس گلی میں مڑنا تھا ایک نور اس آدمی کے آگے ہوگیا دوسرا نور تم اللہ کے گھروں کو آباد کرو اپنے ایمانوں کو یہاں لاکر زندہ کرو اللہ قیامت کے دن تُو نے نور اور روشنی عطاف ہونا ہے حضرات اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اس گھر کو تمام گھروں کو بالخصوص اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ